کسی کے گھر میں بیٹی آ جائے فوراں ماتے پر سلوٹے آ جاتی ہیں اور دوسرے بھی اس کے کندے پر آت کر آکے کہ کوئی نہیں خیر صلی اللہ ہے یہ بھی بیٹیاں بھی رحمت ہوتی ہیں کوئی نہیں اللہ بیٹا ایسا انداز ایسا انداز یقین جانی ہے کہ جیسے اس کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے لیکن قربان جاؤں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹیوں سے کیسا پیار کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت جامع ترمدی میں موجود ہے سیدہ فاطمت الظہرہ رضی اللہ عنہ وارضا کہتی ہے میں گھر میں آتی اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے اٹھ جاتے آگے بڑھ کے میرا استقبال کرتے میرا ماتھا چومتے اور مجھے اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور اہلاں سہلاں مرحبہ کہتے اور جب پیغمبر علیہ السلام میرے گھر میں آتے میں بھی اٹھتی آگے بڑھتی استقبال کرتی آپ کے پشانی پر بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی پیغمبر علیہ السلام کہا کرتے تھے فاطمہ تو بضع تم منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکرا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے سمجھ لو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی پیار ہے محبت ہے ان کا احترام ہے ان کے ساتھ ایک ایسا انداز ہے اس کو کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ میں بیٹی ہوں اور ہمارے ہاں بیٹی کو محسوس کروایا جاتا ہے کہ تُو بیٹی ہے بیٹے کو محسوس کروایا جاتا ہے تُو بیٹا ہے ساری وراست بیٹے کے نام لگا دی جاتی ہے اور بیٹی کو کہا جاتا ہے ابھی تو تیری شادی بھی کرنی ہے ابھی تو تجھے جہیز بھی دینا ہے ابھی تو تیری ساری ذمہ داریاں بھی ہیں ابھی تو سارے میں نے تیرے کام بھی کرنے ہیں اس کو تانے دیے جاتے ہیں اور بیٹے کو خوش کیا جاتا ہے نہیں ہی میرے نبی علیہ السلام کا اپنی بیٹیوں سے رویہ یہ تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بدر کا میدان سجنے لگا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جانے لگے کہا آقا میں ابھی جانا چاہتا ہوں فرمایا عثمان بات سن میری بیٹی تیری بیوی سیدہ رکیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہیں تو میری بیٹی کا پیچھے سے خیال لگ ہم اکیلے ہی ہو کر آتے ہیں نبی علیہ السلام گھے میدان بدر ہوا صحابہ واپس آئے آسمان سے جبریل آئے اے پیغمبر علیہ السلام جو بدر میں گئے ان کا کیا مقام فرمایا پورے مسلمانوں میں بدریوں کا مقام سب سے عالی ہے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں آقا صرف انسانوں کا ہی نہیں جو فرشتے آسمان سے بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے وہ سارے فرشتوں سے عالی بن چکے اور جو انسان بدر میں گئے تھے وہ سارے صحابہ سے عالی بن چکے نبی علیہ السلام واپس آئے عضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ وہاں نہیں جا چکے تھے کیوں پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کی تیمارداری اور خیال لکنے کے لئے فرمایا عثمان تم مدینہ کے اندر موجود تھے گھر کے اندر موجود تھے میری بیٹی کی تیمارداری اور اس کا خیال لکھ رہے تھے آسمان کے رب نے تجھے یہ مقام دیا ہے تو گھر میں بھی موجود تھا اللہ نے تجھے بدر والوں کا مقام عطا کیا ہے جتنا ثواب اور جو مقام بدر والوں کا ہے وہی تیرا ہے